21 حلقوں میں زمنی الیکشن کا دنگل، ووٹوں کی گنتی جاری، غیر حتمی، غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری پی پی ایک سو انچاس لاہور میں پریزائیڈنگ آفیسر نے فارم پینتالیس پر پیشگی دستخط کرا لیے کہا وقت بچانے کے لیے فارم پینتالیس پر دستخط کرائے الیکشن کمیشن کا نوٹس ریپورٹ طلب پولنگ کے دوران لڑائی جھگڑے پی پی چاون ناروال میں نون لیکا کارکن جا بھاک لاہور شیخ اپورا فیروز والا قصور بھکر صادق آباد میں بھی تصادم کئی زخمی کراچی شارعہ فیصل پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکن آمنے سامنے سڑک بلوک پولیس نے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا الیکشن کمیشن نے تمام حلقوں میں پولنگ پر پرم قرار دیتی کنٹرول روم میں مانیٹرنگ کا عمل جاری ڈی جی کے مطابق تحال کوئی شکایت کنٹرول روم کو محصول نہیں ہوئی شیخ اپورا میں پولنگ سیشنز پر جھگڑے کی تلاف پر کنٹرول روم کا ایکشن شیخ اپورا کے مطالقہ پولنگ سیشن پر صورتحال کلیر پولنگ جاری کنٹرول روم نتائج مرات تب ہونے تک کام کرتا رہے گا زمنی انتخاب میں بڑے نام آمنے سامنے لاہور میں اینے 119 میں کڑا مقابلہ حلقے میں علی پرویس اور شہسات فاروق میں سخت مقابلہ متوقع پی پی ایک سو سنتائلس میں گیارہ ایک سو انچاس میں چودہ امیدوار مدے مقابل پی پی بتیسے سابق وزیراعلا پنجاب چوہتری پرویس علاہی قسمت آزما رہے ہیں پی پی ایک سو اٹھاون میں نولی کے محمد نواز اور سنی اتحاد کی مونس علاہی آمنے سامنے صوبائی سملی کے حلقے پی پی ایک سو چونسٹھ میں بیس امیدواروں میں مقابلہ جاری وہ ڈالنے سے قبل تگڑا ناشتہ ضروری نون لی کی ووٹرز کے لیے پرتکل لف ناشتہ کا احتمام وزیر آباد میں کارکنوں کی دیسی مرخ سے دواس ہو حلوہ پوری اور لزیز پراتو کے دور چلتے رہے شہری کہتے ہیں کہ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا لنچ کے لیے بریانی قرمہ اور دیگر کھانے تیار نون لی کے ووٹر کا باہر نکلنا خوش آئند ہے وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے نون لی کے تمام امیدواروں کی جیت کے لیے عظم کا اظہار کیا کہا چند روز میں پنجاب کے عوام کو ریلیف ریلیف اور صرف ریلیف دیا مصدور کسان محنت کرس اور خواتین میری ترجیحات میں سر فہرست ہیں تمام لی کی امیدوار انشاءاللہ واضح اکثریہ سے کام یا پھونکے جل سوبے میں لیپ ٹاپ آئی پیٹس کی مطارف کروانے کا بھی اعلان ووٹرز کا جوش و جذبہ اور امیدواروں کے دعوے اور وعدے ایکسپریس نیوز کی روایت برقرار زمنی الیکشن میں ہر حلقے پر نظر ناظرین کو رکھا ہر لمحہ باخبر سب سے بڑی ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھی پل پل کی خبر پاکستان اور ایران کے تعلقات کی مزید بہتری کی جانب گامزن ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کل پاکستان کا دورہ کریں گے دورہ تین روز پر مشتمل ہوگا صدر مملکت وزیر آسم اور آرمی چیف سے ملاقاتوں کا امکان بورڈر سیکیورٹی گیس پائپ لائن اور تجارت پر بات چیت ہوگی خطے کی مجموعی صورتحال اور ایران اسرائیل تنازہ بھی زیرے بحث آ سکتا ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب معاشر استحکام کے لیے متحرک کہتے ہیں پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری ہوگی آئی ایم ایف کا وفت میں میں پاکستان پہنچے گا جون جلائی تک ساف لیول معاہدے کی خواہش ہے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہاں بڑے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اندھی آ دیا سعودی عرب پاکستان میں پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا سعودی وفت نے بتایا کچھ ٹرانزیکشنز آئندہ دنوں میں ہو جائیں گی معاشر تعلقات کی بہاری پاکستان کی بڑی کامیابی ہے مزید کہا کہ ٹیکس نظام میں بہتری سے محصولات میں اضافہ ہوگا حکومت کا پنجاب اسمبلی کا پری بجٹ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کل اجلاس کی سمبلی وصارت قانون نے گورنر پنجاب کو بھیج دی مالی سال دوہزار چوبیس اور پچیس کے بجٹ پر تجاویز پیش کی جائیں گی اور اقین اسمبلی اپنے حلقوں سے بتالک تجاویز دیں گے گورنر پنجاب اجلاس کا نوٹفیکیشن جاری کریں گے تیاریاں جاری ریاست کو نقصان پہنچے گا تو سب کو نقصان پہنچے گا جن کا لیڈر یوٹن لیتا رہا ان کے دیگر بھی یوٹن لے رہے ہیں میر گراشی بیریسٹر مرتضی وحاب کی میڈیا سے گفتگو کہا تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں گے ہمارا نسبلین کام اور صرف کام ہے پاکستان سے غازہ کے لیے چار سوٹن امدادی سامان روانہ وزیر خارجہ اس آگٹار کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے آٹھویں قسط بھیجی گئی خیم ترپال کمل عدویات اور خوراک کا سامان شامل سامان مصر کی بندرگاہ پر پاکستانی سفیر وصول کریں گے ترسیل کے لیے مصر حلال احمر کے حوالے کیا جائے گا ترائیل نے غزہ میں جنگی جرائم کے بترین ریکارڈ بنا دیئے کئی ماہ سے چاری بمباری میں شوطہ کی تعداد چونتیس ہزار سے زائد ہو گئی کابیس فوج کی مغربی کنارے میں کاروائی دس فلسطینی شہید کر دیئے تولکرم نور شمس کیمپ میں سرائی اسرائیلی فوجی نے فائرنگ کی چالیس گھنٹوں تک آپریشن جاری رہا آٹھ فلسطینی گرفتار کر لی اپریشن کے درار آٹھ سے ہونی فوجی اور ایک پولیس آفیسر زخمی سات اکتوبر سے اب تک مغربی کنارے میں چار سو اسی فلسطینی شہید ہو چکے اسرائیل کا دفاع امریکہ نے خزانوں کا مو کھول دیا اسرائیل کے لیے چوبیس اشاریہ تین آٹھ ارب ڈالر کا امدادی بل منصور بل کی حمایت میں تین سو چیانست اور مخالفت میں اتھاون ووٹ آئے یوکرین کے لیے ساٹھ ارب ڈالر کا امدادی پیکج منصور امریکی وانے نمائندگار میں ٹک ٹاک پر پابندی کا بل بھی منصور کر لیا گیا گھر حتمی گھر سرکاری نتائج سامنے آ رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پی پی بائیس کا یہ نتیجہ ہے جو آپ اپنی ٹیلی ویڈ سکین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اس وقت یہ مناصر بھی آپ اپنی ٹیلی ویڈ سکین پر دیکھ سکتے ہیں فلک شیر آبان ہیں جنہوں نے تین ہسار چھ سو چھالیس ووٹ لیے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور یہ نتیجہ آپ تک شیر کر رہے ہیں پی پی بائیس کا یہ نتیجہ ہے دو سو پندرہ پولنگ سٹیشنز میں سے سترہ کا یہ نتیجہ سامنے آیا ہے جو آپ کے ساتھ شیر کر رہے ہیں فلک شیر آبان جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں ووٹ لے کر آگے ہیں تین ہسار چھ سو چھالیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں پی پی بتیس کا نتیجہ بھی آپ تک پہنچائیں آپ کو بتاتے چلیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں موسیٰ الہی اس وقت آگے ہیں سولہ ہزار انتیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں پی پی بتیس کا یہ نتیجہ ہے اور ان کے مد مقابل ہیں چہدری پرویز الہی جو کے پیچھے ہیں انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں یہ آپ کے ساتھ نتیجہ شیر کر رہے ہیں موسیٰ الہی اس وقت آگے ہیں سولہ ہزار انتیس ووٹ لے کر پی پی بتیس کا یہ نتیجہ ہے گجرات حلقہ چھے کا جہاں سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت موسیٰ الہی